امر شہید لالا جگت نرال یہ نام ہوتوں پر آتے ہی مستق اپنے آپ چھک جاتا ہے چھکے بھی کیوں نا کیونکہ ایسی آتمائیں کہاں آتی ہیں دھرتی پر ایک ایسا وقتتو جس نے اپنے آدھا جیون پرادین تا کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے گوا دیا اور باقی کا آدھا جیون ستنتر تا کی رکشہ کے لیے پریس کی آجادی کے لیے اور لوگوں کی سیوا کے لیے لگا دیا لالا جی کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے جب ابھی سکول میں پڑھتے تھے اور ایک بار ایک ادھکاری سکول میں آئے پورا سکول سارے چھاتر تھے اور اس ادھکاری نے پوچھا مجھے بتائیں کون بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے اور یہ بھی کہا کہ جو سب سے بڑا اتر دے گا اسے میں ایک روپیہ انام دوں گا سب نے اتر دیئے کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کسی نے انجینئر کسی نے نیتا کسی نے ابھی نیتا کسی نے کچھ بھی ستن ترتہ سنا نہیں لیکن وہ ایک روپیہ کا انام لالا جگر نرائن جی کو ملا تھا جاننا چاہتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے اتر کیا تھا انہوں نے اتر دیا تھا میں بڑا ہو کر چاہتا ہوں کہ جب میں سڑک سے گزروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لالا لکھمی چند کا بیٹا جا رہا ہے بلکہ جب میرے پتا جی سڑک سے گزریں تو لوگ کہیں یہ جگر نرائن کا پتا جا رہا ہے میں اپنی پہچان جاتا ہوں اور انہوں نے اپنی پہچان بنائی وہ نہ اپنے پتا کے نام سے جانے جاتے تھے نہ گروہ کے نام سے جانے جاتے تھے نہ پارٹی کے نام سے جانے جاتے تھے اپنے نام سے لالا جگر نرائن کے نام سے جانا چاہتا تھا ان کو یہ تھا ان کا سپنا جسے انہوں نے پورا دیا لالا جی جیسے لوگ نہیں آتے اس دھرتی پر کتنے گن تھے ان کے انتر وہ ایک ستنترتہ سینانی بھی تھے وہ ایک نیتہ بھی تھے منتری رہے ودھائک رہے راج سبا کی صدد سے رہے اور سب سے بڑی بات ایک ایسے پترکار ایک ایسے سمپادک رہے جن کو چھکانے کے لیے کہاں پہلے انگریزوں نے زور لگایا اور دیش آزاد ہونے کے بعد اس دیش کی اپنی سرکاروں نے ان کی آواز بند کرنے کے لیے ان کی کلم کو چھکانے کے لیے پریاز کیا لیکن نہ وہ کبھی رکے نہ وہ کبھی چھکے سینہ تان کر بات کرتے تھے لالا جی جو لاہور کانگریس کے جلات یکش رہے جنہوں نے پنڈت جواہرلال نہرو کے ساتھ لالا لاج پترائے کے ساتھ سبحاش چندر بوس کے ساتھ کام کیا لالا جگت نرین جی کے پریرنا شروع تھے لالا لاج پترائے جنہیں پنجاب کی اسری کہتے تھے انہیں کے نام پہ لالا جی نے پنجاب کی اسری اخبار کا نام رکھا تھا اور سبحاش چندر بوس لاہور میں جو اپنا اخبار تھا جس کا سمپادن کرتے تھے آکاشوانی اخبار اس کے کاریالہ میں سبحاش چندر بوس آئے وہاں بیٹھ کے ان کا بھاشن لالا جی نے کمپوز کر آیا سبحاش چندر بوس جی نے سوئم اس کی پروف ریٹنگ کی اور وہ لالا جی کے اندر ہیں انہوں نے جب آزادی کے بعد دیکھا کہ بھرشتہ چار ہو رہا ہے تو آواز بلند کر دی پنجاب جوہلال نیرو نے کہا کیوں لکھ رہے ہیں وہ کانگریس کے خلاف لالا جی نے کہا میں ست لکھوں گا آپ روکیے اور انتتہ کانگریس چھوڑ دی اور وہ منظر مجھے بھول نہیں سکتا انیس سو ستاون جلندھر سے ویدھان سبا کا چناؤ کانگریس چھوڑ کے آزاد پرتیاشی کے روپ میں لڑا پردھان منطری پنڈج جوہلال نیرو ان کے ورود میں پرچار کرنے کے لیے جلندھر آئے اس کے باوجود لالا جی نے وجہ پرابت کی یہ اتحاس ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا اس وقت کانگریس کے خلاف جوہلال نیرو کے پرتیاشی کے خلاف آزاد روپ سے لڑنا اور جیتنا یہ کسی سوپن سے کم نہیں تھا لیکن یہ سوپن ساکار کیا انہوں نے ایمرجنسی میں آواز بلند کی دھائی سال تک ایمرجنسی کے وقت جیل میں رہے بیمار ہوئے جیل کے اندر لیکن معافی نہیں مانگی یاتنائے سے ہی لیکن جھکے نہیں اور انتتہ انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی کی جو سرکار گھٹت ہوئی اس میں بہت بڑی پھومکا امر شہید لالا جگت نرین جی کی تھی ان کا تو رشتہ ہی سنگھرش کے ساتھ تھا اور آج بھی یہ پریوار سنگھرش رت ہے لالا جی نے کھن سماچار کے بعد پنجاب کے اسری پرارمب کیا پنجاب کے اسری کے بعد جگبانی پرارمب کیا اور اس کے بعد اب پریوار نے نوودہ ٹائمز پرارمب کیا جگبانی ٹی وی پرارمب کیا پنجاب کے اسری ٹی وی پرارمب کیا یہ سلسلہ وہ کہتے تھے لالا جی میری زندگی کا مقصد ہے مسلسل چلتے رہنا منزل جو مل گئی تو منزل آگے بڑھا دی آگے منزل بڑھا دیتے تھے رکھتے نہیں تھے پترکار بہت ہوئے ہیں سماچار پتر بھی بہت ہوئے ہیں لیکن ہن سماچار کا سمپادن پنجاب میں ویبھاجن کے بعد جو پنجاب تھا سب سے پہلے اگر کسی سماچار پتر کا پرکاشن پرارمب ہوا تو وہ لالا جگت میں رہنے شروع کیا اور انہوں نے اس پرکار سے اپنے جیون میں پترکارتہ کو سما لیا کہ کانگریس میں رہتے تھے لیکن کانگریس کے خلاف بھی اگر کچھ خبریں ہوتی تو وہ پرکاشت کرتے تھے پنڈے جواہر لینور پردھان منتری تھے انہوں نے روکا انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے پارٹی میں رکھیں نہ رکھیں مجھے منتری رکھیں نہ رکھیں مجھے ٹکٹ دے نہ دیں لیکن جو ست ہوگا وہ میں لکھوں گا اس کی سجا بھی انہیں بھگت نہیں پڑی انہیں ہنشیارپور کے ڈی سی نے جیل میں ڈال دیا لیکن لوگ نکل آئے باہر گلیوں میں اور ڈی سی کو اگلے دن ہی ان کو چھوڑنا پڑا انہوں نے ایمرجنسی میں عواز بلند کی دھائی سال تک ایمرجنسی میں انہیں جیل رہنا پڑا اور یعنی جیل سنگھ کی سرکار نے بجلی کاٹ دی اخوار کو بند کرنے کا پریاز کیا لیکن پنجاب کے سری ہند سماچار نکلتے رہے اور ٹریکٹر کے ساتھ پرکاشن کیا ایسا جذبہ آج کہاں ہے اور وہی جذبہ تھا اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے اگروادی بھی ان کے پیچھے پڑ گئے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے نہ جھکے اپنی آواز بلند کرتے رہے اور اسی لیے انہیں اپنی جان قربان کرنی پڑی سوشل ورکر بھی تھے وہ دھرم پریائن بھی تھے وہ کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں ان کا یوگدان نہیں تھا اور اسی کی انہیں قیمت چکانی پڑی وہ ہندو سکھ ایک تا کے ہامی تھے اسی بات کے لیے انہیں اپنی جان دینی پڑی اور نو ستمبر انیس سو اکیاسی کو وہ ایک سماجی کارکرم میں حصہ لے کر لوٹ رہے تھے پٹیالہ سے لکھیانہ کے پاس شام کے سمیں انہیں شہید کر دیا گیا خون بہا لیکن پریوار نے یہ نہیں سوچا کہ خون بہ گیا پریوار نے اس خون سے شکشہ لے کر دوسروں کے لیے خون اکٹھا کرنے کا یہ سلسلہ شروع کیا اور اسی لیے یہ آج کا کیمپ جس میں آپ بھی ہیں بہت سے لوگ ہیں ہزاروں لوگ آج رکت دان کر رہے ہیں اور یہ سب پریرنا عمر شہید لالا جگت نرین جی کی ہے اور ان کی شہادت کو سمر پتھیں یہ رکت دان کیمپ نرنتر ہر ورش لوگ زیادہ جڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایک کترہ جو لالا جی نے اپنے خون کا پہایا اسی کے بدلے یہ ہزاروں لوگ آج ہزاروں لوگوں کے لیے رکت دان کر رہے ہیں موسیقی موسیقی